بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامک ڈیوٹر میں خوش آمدین میرے بہن اور بھائیوں ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرمائے خواتین و حضرات آج ہم جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے یہ عمل قرآن مجید کی ایک آیت پر مشتمل ہے شبان المعظم میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالی کے ان دو ناموں کو آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا جو آپ کی مرضی میں ہوگا اللہ پاک سے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا جو بھی حاجت آپ کے ذہن میں ہوگی وہ فوراں پوری ہو جائے گی بے شک آپ اس عمل کو کر کے آزما لیجئے اس کا موجزہ دیکھ کر آپ خود حیران ہو جاؤں گے خواتین و حضرات آج کا جو انسان ہے وہ بہت جلد باز ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک سے جب کوئی کچھ مانگے تو اسے فوراں جو ہے وہ مل جائے تو میری بہنوں اور بھائیوں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ فوراں مل جاتا ہے بعض دفعہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کے الٹ ہمیں ملتا ہے بعض دفعہ وہ چیز ہمیں دنیا میں نہیں ملتی ہے بلکہ آخرت میں جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ ذاتی خواہش ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سچے دل سے مانگے اور میں اسے عطا کروں تو اگر کوئی بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو پاک ذات ہے جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے وہ اپنے بندے کو نا امید نہیں ہونے دیتی ہے وہ ضرور عطا فرماتی ہے تو میری بہن اور بھائیوں ہمیشہ نا امید مت ہوئیے اللہ پاک کی جو مسلط ہے اس پر صبر کیجئے اور اسی میں بہتری جانی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہی ہمارے لئے کرتی ہے اور ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ قرآن مجید کی ایک آیت پر مجتمل ہے جو آیت جس کا ورد آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حیو یا قیوم اللہ تبارک و تعالی کی یہ دو نام ہیں یعنی ان کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کے تھامنے والے بس تیری رحمت سے ہی میں فریاد کرتا ہوں تو میرا سب حال درست فرما دے تو آپ نے اللہ پاک کو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث آپ نے اس آیت کو پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے مدد طلب کرنی ہے آپ نے شبان المعظم کا یہ جو ببرکت مہینہ یہ جو رحمتوں والا خاص مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں ایک دفعہ اور اس مہینے سے فیض یاب ہونے کا موقع مل رہا ہے تو اس خاص مہینے کو ضائع مت کیجئے اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گرگرا کر جو ہے وہ مدد طلب کر لیجئے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی موفی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور آج کے اس جو مجودہ دھور میں جو مسلمان جو ہیں وہ کرونا جیسی خطرناک بیماری سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور دنیا کے جو مختلف مالک ہیں وہ اس بابا سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس خاص مہینے میں رو رو کر گرگرا کر دعائیں کر لیجئے اللہ پاک ہمیں اس پریشانی سے جتنی جلدی ہو سکے وہ نکال دے تو اس آیت کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگ لیجئے اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیاں جو ہیں وہ بھر جائیں گی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت زیادہ غفور و رحیم ذات ہے اور وہ ہر چیز عطا کرنے والی ذات ہے جو ہم اللہ پاک سے سچے دل سے مانگیں تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ